ایک بار پھر دیکھیں گے آپ واگلے پولیس سٹیشن کا گھراو کیا کیا ہے آپ کو بتا دے کہ صبح کے وقت جو ہے گھراو کیا گیا تھا لیکن دو پہر دو سے تین بجے کے اسپاس یہاں پر ویڈائی جتے درہا ہاتھ پہنچے تھے اور ایف آئی آر کا شواسن ملا تھا اس کے بعد یہاں سے جو چھلے گئے تھے لیکن اب ایک بار پھر یہاں دوبارہ سے جو ہے یہاں پر واگلے پولیس سٹیشن کے باہر تمام لوگ نعرے بازی کر رہے ہیں حالانکہ چار سے پانچ علماء اکرام کو جو ہے سیجر پی آئی کے کیون میں لے کر جایا گیا ہے اور ایف آئی آر درج کرنے کے مانگ کی جا رہی ہے دوبارہ یہاں پر جو ہے لوگ اکٹھا ہوئے ہیں نعرے بازی کی جا رہی ہے رامگری مہراج کے اوپر ایف آئی آر درج کرنے کے مانگ کو لے کر یہاں پر جو ہے جبردست نعرے بازی کی جا رہی ہے یہاں پر دیکھیں کہ تمام لوگ یہاں پر جو ہے نعرے بازی کر رہے ہیں کچھ علماء اکرام کو جو ہے پولیس سٹیشن کے اندر میں کر گئے ہیں یہ دوبارہ سے جو ہے تصمیریں آپ لائے دیکھ رہے کہ دوبارہ سے جو ہے واگلے پولیس سٹیشن کے باہر نعرے بازی ہو رہی ہے دوبارہ سے گھراؤ کیا گیا ہے یہاں پر کتنے لوگوں کو حضر لے کر جائے گے کتنے لوگوں کو بات چیز کے لیے لے کر گئی ہے تو یہ بتائیں گے یہ scavenان شروع موسیقا 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 تھے ان لوگوں کا ایسا کہنا ہے کہ اس معاملے کو لے کر رانجلی کی ہو رہے ہیں آپ لوگ دکھرے رانجلی کی ہو رہے ہیں جو صبح آئی تھے جو صبح آئی تھے آسی کے رسول تھے ان کا بھی شکر گزار ہوں کل جو لوگ آئے تھے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں وہ کیا بول رہے مجھے اس سے مطلب نہیں نیتا آتے جاتے رہیں گے وہ لوگوں نے بھی آسی کے رسول کے لئے آئے تھے پر میں آپ کو بتانا چاہوں گا جو عوام صبح تھی آپ آپ کے کیمرے میں دیکھ لیجئے آپ صبح بھی آئے تھے جو عوام صبح تھی وہی عوام ابھی بھی ہے ابھی بھی 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 اچھا ایک بات بتائی ایک دوپہر کے بعد سنیے نا بابلو بے سنیے ہر فرقے کے سب لوگ ہو سکتے ہیں پر وہ سارے کے سارے آشکے رسول ہیں سنیے نا دوپہر کے وقت دوپہر کے وقت پولیس کے طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ یہ آج جو ہے رکشہ بندھن کا تیوہار ہے تو جو ہے کافی لوگ جو ہے گھروں پر ہیں اس لیے جو ہے بات میں فائی آر دو دن کا ٹائم دیا گیا تھا تو ابھی کیسے پوسبل ہو جائے گا کہ فائی آر ہو جائے گا جب وہاں سے بولا گیا تو ہمارے آشکے رسول جو تھے ان سب کے چہرے پر ایک طریقے کی مایوسی تھی ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کیے گئے کوئی گھر نہیں گیا کوئی گھر نہیں گیا جو یہاں پہ تھے وہ یہی پہ ہے آپ دیکھ سکتے کوئی چہرہ نہیں بتلا ہے سب وہی چہرہ جو صوبے تھے اور کل بھی رات میں بارہ بج تک یہی تھے سب آشکے رسول ہیں ابھی کتنے لوگوں کی کتنے لوگوں کی کتنے لوگوں کی کتنے لوگوں کی کتنے لوگوں کا شسٹم انڈل ہے جو اندر گئے اور اور میں آپ کو بتانا جاؤں گا وہ بھلے بولتے رہیں گے لیکن یہاں پر سب جاتے سوریہ سب علماء اکرام آئے علماء اکرام آئے جائے 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 سب جا کے بغرب کی نماز پڑھنا دو دو رکات شکرانا پڑھنا آپ لوگوں کی محنت سب جاتے ہیں ربیک ایسا ہے کہ یہ کامیابی اس لیے ملی ہے کہ آج آپ کی رہنمائی علماء اکرام نے کیا ہے اور آج ہم لوگ پانچ دن سے محنت کر رہے ہیں یہ کامیابی نہیں ملی تھی آج ڈیڑھ گھنٹی کے محنت میں اور اس میں کسی بھی طرح کی کوئی راجنیتی انوال نہیں ہے سب لوگ ہیں سب لوگ ہیں سب لوگ ہیں سب آنچی کے رسول ہیں اس میں ہر پارٹی کے ہر راجنیتی کھلڈ کے لوگ ہیں وہ ان کی وجہ سے پانچ دن وہ لوگ جو محنت کر رہے تھے آپ کے دلوں میں جو رسول کی محبت تھی محبت میں رنگ آیا ہے ہروں کے بارے میں سن لو جو ساری دھارے لگے گی جو سماج میں تیڑھ میمان کرنے کے لیے دی گئی ہے جو ساری دھارے لگے گی جو جوسرے پولی سٹیشن میں لگائی گئی ہے جو بھمرا میں لگی ہے جو ساری دھارے لگے گی ایہ اے بھائی اپنی خیادت کو سنو آج یہ کامیابی آپ کو آپ کے علماء کرام کی وجہ سے ملی ہے اس کی برکت ہے ہم لوگوں کی شاید گنہگاری اتنی زیادہ ہے کہ ہم لوگوں کی محنت رنگ نہیں لائی آج وہ بچارے ایک گھنٹے کے لیے چلے آئے آج ایک گھنٹے کے لیے چلے جائے اور سب ساپ کو جھوگنا پڑا انہوں نے کہا ہے جاؤ ایف آئی آر کرواؤ اور جتنی دھارے ہیں ساری کی ساری وہ دھارے لگی جو دوسرے پولی سٹیشن میں لگی ساری کی ساری کی سرودے پہتے ہوگی بیگران ناگ خلال جے دوسرے پھر کیا بھلے چوکی زندگا 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 زندہ بار ہمارے علماء نہیں جائیں گے ہمارے علماء صرف نماز پڑھنے کے لئے جائیں گے ہمارے علماء پھر آئیں گے ایف آئی آر کی کوپی سب کو دستیاب کی جائے گی سب کی مسجدوں پر اس کا زیور آف کر کے انشاءاللہ اس کو چپکا دیا جائے گا جس کو دیکھنا ہوگا وہ آکے دیکھ لے گا اس میں کوئی سیاسی بات نہیں ہے اور کسی بھی سیاست کے کسی بھی آدمی کا کوئی عمل دخل نہیں ہے حضرت آپ لوگ صبح سے آپ پر لگے ہوئے تھے اس کے بعد یہاں سے ریٹین سے لے گئے ابھی دوبارہ آپ لوگ آئے ایف آئی آر کیا تو پہر میں کیا وجہ کیا سبر سبر بھائی سبر لوں ابھی 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 ہم لوگ آگلے پولیس ٹیشن میں ہیں ایف آئی آر یہ کیا ہے سبر کریں یہاں پہ ہم آگلے پولیس ٹیشن میں ہیں بڑی محنتوں کے بعد چار دن محنت کرنے کے بعد آج چوتے دن شام کو پانچ چھے بجے سات بجے کے قریب قریب ہمیں یہ خوش خبری مل رہی ہے کہ واگلے پولیس ٹیشن ہماری مانگ پوری کر رہا ہے ایف آئی آر دج کر رہا ہے اور جو شیکشن ممرا میں لگے ہیں شیکشن 353 353 353 353 353 299 2302 196 356 343 351 یہ سارے شیکشن لگ رہے ہیں اور بلکہ پورے واگلے کے مسلمانوں کے لیے یہ کامیابی ہے اور خوش خبری ہے اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس قصداخِ رسول کو گڑی سے گڑی سزا ہوگی تمام علماء اکرام یہاں پر ہیں جو خون کے یا پر لوگ کے لئے کام کے وقت بتائے گئے علماء اکرام یہاں پر آئے اکرام موسیقا اگمبر صاحب کے وہ جو بیوادت بیانتا ہے اس کو لے کر معاملہ درج کہا جائے آج آپ کی محنت درنگ لائی ہے معاملہ درج ہو رہا ہے کیا کچھ قوم کے لوگوں کو کہنا چاہو گیا قوم کے لوگوں کو نہیں بلکہ میں پورے دیش کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی قوم کے کسی مسلک کے نبی بن کے نہیں آئے تھے بلکہ سارے عالم ساری انسانیت ساری مخلوق کے لیے رحمت بن کے آئے تھے آج یہ صرف مہراج جی کی ناسمجی ہے جنہوں نے یہ لفظ بول دیا ہمیں تو ڈرنا اس بات سے چاہیے ہمارا عشور ہمارا خدا کہیں اس نبی کی بے حرمتی کی وجہ سے اس زمین کو تحس نہ کر دے اس کائنات کے نظام کو اتل پتل نہ کر دے اس لیے ہم بڑی عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ اپنے اس کلام سے وہ رجوع کریں اور معافی مانگیں اور اپنے عشور اپنے اللہ سے تائب ہوں تنہائی میں ہو کر کے ورنہ اس کا خمیازہ پورے ملکوں کو پوری عالم کو بھگتنا پڑے گا اور دوسری بات میں اپنی خاص طور سے واگلے پولیس ٹیشن کے شکر گزاری میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت ہی بڑے دل اور بڑی حمت کا کام کیا جو اس کمپلینٹ کو لے کر کے ہماری حوصلہ افضائی کروائی ہمارے قوم کی حوصلہ افضائی ہمارے بچوں کی حوصلہ افضائی فرمائی میں اسی طرح پورے شہر اور پورے مہراش سوبے کی طرف سے آپ کو اور یہ واگلے پولیس ٹیشن کو خیر مقدم کرنا چاہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم چار دن سے آپ بھی شامل تھے جس سے قوم کو آپ سمبودیت کر رہے تھے اب معاملہ درج ہو رہا ہے کتنی خوشی ہے اور قوم کے جو ینگ پیڑی ہیں ان کو کیا مسیج دینا چاہتا ہوں خوشی تو بہت ہے الحمدللہ کے واگلے کے جو مسلمان ہیں ان کو بہت خوشی ہو رہی ہے کہ جو موقع ملا ہے ہمیں بہت اچھا موقع ملا اور سب سے بڑی بات واگلے پولیس ٹیشن میں ہماری درج ہو چکی ہے اور میں تو مانگ کروں گا پرشاستن سے بلکہ اپنی حکومت سے خاص کر کے اس بندے پہ کاروائی ہونی چاہیے اور اس کو ایسی کاروائی ہونی چاہیے اس کو عبرت کا نشان بنایا جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تحمد یا ان کی شان میں گستاخی نہ کرے اور میں تمام مسلمانوں سے کہوں گا خاص کر کے آپ حضرات نے جو گوشش کی ہے وہ کوشش رنگ لے کر آئی ہے اور خاص کر کے ہماری پولیس پرشاشن اور واگلے کے جو سینئرز ہیں اور جتندر آوارڈ صاحب اور جتنے لوگ یہاں پہ محنت کی ہیں چار دن تک آئے ان سب سے میں ان کی ان کے آنے پر ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ ایف آئی آر ہو گئی اللہ پاک اس بندے کو جو ہے جس نے کام کیا جس نے نبی کی شان میں گستاخی کی ہے حکومت ہے وہ اس کو ابھیروت کا نشان بنایے ہی ملوکہ המ�unting اگر ہم چل آپ بلنے میں آرابقہ رے ہیں مولانا لوگ اس کا تو مولانا بڑے determining مجھے کی دیکھیں سکتے ہیں ملانا آج تمام واغلے سٹریٹ کے جتنے ملانا آج تمام واغلے سٹریٹ کے جتنے ہم ان کے شکر گزار رہے ہیں اور آگے بھی ہم چاہتے کہ ہمارے جو ہے یہ تعاون کرے اور جو اس میں گستاخ رسول ہے اس کو کڑی سے کڑی سزا دے تاکہ کوئی بھی دھرم کے لوگ کسی بڑے کی جو ہے خلاف نہ بولے وہ اپنے اپنے دھرم سے اپنے اپنے کام کر رہے ہیں انہیں کرنے دیں اور سیاست کو الگ رکھے دین اسلام اور دھرم جو بھی ہے وہ اپنے اپنے دھرم کو اچھے سے الگ رہے ہیں نوجوان بچوں کو دینا چاہتا ہوں خوشکبری دینا چاہتا ہوں کہ ہماری اس واغلے اسٹیٹ سے بھی درج ہو گیا ان کی محنت رنگ لے آئی الحمدللہ ہمارا یہ درج ہو جو ہے ان کے لیے بہت خوشکبری خوشی کی بات ہے کہ ان کے لیے بھی ان کی محنت رنگ لے آئی جس طریقے سے آنے ایک یوہ بچے ہیں آنے ایک جس طریقے سے جہاں پر سنگیاں زیادہ ہے آپ پر اپنے کو اپنا بچا کے رکھنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ایسی دوسری باتیں کوئی ایسا بیان کر دیا جائے جو ہے ہمارے نبی کے شان میں اگر کوئی بھی گستاکی کر رہا ہے کوئی بھی تو اسی کے تعلق سے بات کی جائے اور کسی دوسری کی بات پر ہمیں کوئی وہ نہیں کرنا ہے اس سے بچتے رہنا ہے بابلوے آپ بھی لگاتار آنڈولن کر رہے تھے اب جب معاملہ درج ہونا شروع ہو چکا ہے تو انیک ایسے جو بچے ہیں جو سامنے آرہے جو غلط غلط طریقے سے بیان باجی کر رہے ہیں کیا کچھ ایسا بیان نہ کر رہے ہیں جس کے وجہ دوسرا سماج کو جو ٹھےس بات رہا ہوں یہ تین دین سے آنڈولن اپنے ایک دم چرم سیما پر کسی بھی طریقے کا کوئی بھی غلط بیان یا کچھ بھی وہ آگلے سٹیٹ کے مسلمانوں کے طرف سے اور اس کے نو جوانوں کے طرف سے نہیں دیا گیا میں آپ کی جانکاری کے لئے بتانا چاہوں گا کہ تین دین سے کسی بھی اور میں یہ نو جوانوں کے جذبے کا سلام کرتا ہوں جن لوگوں نے آج بتایا کہ دوکھر میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا یہ لوگ کل رات میں بھارہ بجے تک گی تھے آج بھی صبح جو لوگ آئے تھے ایفائر کے لئے میں ان کا بھی شکر گزار ہوں ان کے جانے کے بعد بھی لوگ یہاں پر تمام لوگ جمع تھے کوئی بھی راج نیتی نہیں تھا اس میں سب جاتی سب سماج کے لوگوں نے مل کر آشی کے رسول جو ہے ان کے خلاف میں ایفائر کیا ہے اور آج یہ جو رنگ لائی ہے یہ پورے علیمہ لوگوں نے یہ رنگ لائی ہے کوئی پولٹکس نہیں ہے اس میں جو سبے میں تھے ان کا بھی شکر گزار ہے جو کل آئے تھے ہم ان کا بھی شکر کرتے ہیں پر نو جوانوں کے طرف سے کوئی بھی ایسا رام گیری مہاراج کے لے کر اس کو لے کر اس کو لے کر اس کو لے کر اس کو لے کر کافی رج نیتی نہیں مات کرو مہربانی تم اللگ راہی تکار رہے ہو تم لوگ یہ سمجھنے کرنا ہے تم لوگ خالی بابا کرنا ہے سمجھے کیا اللہ کے حسان سے ہوگے تم لوگ کس نے وصف کیا کیا ہو گیا اللہ نے کروا دیا آپ نے ہماری سب کی محنت ہے سب کی محنت ہے آپ نے بھولا آپ نے بھولا آپ اس میں بھول گیا کوئی نے بھول رہا ہے خالی پتر گارہ کوئی نسان نہیں کرتا ہے وہی پوچھ رہا ہوں آپ پوچھ رہا ہے نہیں ٹھیک چلو کیا کہہ رہے ہیں آروپ جو لگ رہا ہے ایک میٹ بات کرنے دونا اس میں نسان نہیں کر رہے جو آروپ لگا رہے ہیں جو آروپ لگا رہے ہیں ناشیک میں جو مکھے منتر نے انہوں کا سمرتن کیا لکا کی مہارات کے بال کو دھکا بھی نہ لگیا وہی آلپسنگا کو ناراضگی ہے آپ من ہی کے پارٹیے سے بلون کرتے ہیں تو آپ کیا میسزز Jaca میری بات سنننیں ہم لوگ ان کو بھی نیویدان دیں گے پورے سماج کے طرف سے ہم لوگ ان کو بھی نیویدان دیں گے سماج کے طرف سے کہ یہاں پر جو بھی اگر یہ جو بیان ایسا جاری ہوا ہے اس کے اُوپر ہم لوگ پورے سماج کے طرف سے ان کو نیویدان دیں گے نیویدان کیا دیں گے یہی دیا جائے گا کی سماج کی بھاونا ہے کہیں تو آہات ہوئی ہے آپ پتہ نہیں ابھی چودہ تاریخ کا انسیڈنٹ ہے سولہ تاریخ کو ان کی ملاقات ہوئی ان کو کسی نے کیا بتایا انہوں نے کیا بولا اس سارے بیان کو ہم لوگ دیکھتے ہوئے انشاءاللہ جرور پورا دھانے جلے کے مسلمان سماج کے طرف سے پورے مولانا مہارشت کے طرف سے ہم لوگ ان کو ایک نیویدن دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ ان کو بھی نیویدن دیا جائے گا اور چودہ تاریخ کا انسیڈنٹ ہے سولہ تاریخ کی سبھا ہے جس طریقے سے ہم لوگوں کو پتہ جائے یہاں جتنے کھڑے ان کو بھی پتہ ہے دو دن میں پورے ہندوستان میں حلہ ہو گیا آپ بول ہے مس گائٹ کیا گیا ہوگا میں یہ نہیں بول رہا ہوں میں بول رہا ہوں کہ ہمارا نیویدن ان کو ضرور دیا جائے گا کہ جو سماج کی بھاونا ہو جو سماج میں روش ہے ہم لوگ وہ ہنڈر پرسنٹ دیں گے ابھی شانت تاریخ کیسے بنائے رکھے لیکن لوگوں کی بھاونا ہے ابھی شانت تاریخ کیسے بنائے رکھے پہلے تو میں پولیس شیون często شکرگو ضرور ان لوگوں نے اپ بڑکوں نے دیا اپ بڑکوں نے اپ بڑکوں نے کے کاریخ دیا وہ اپڑکوں نے وہspace کارڈ ہم لوگ یہاں valt کہ پڑکوں نے سب سے بہترین مخلوق ایسے کائناک کے سب سے بہترین مخلوق کے بارے میں اگر کوئی کسی پرکار کا سمرتن دیتا ہے یا کسی پرکار کی باتیں کرتا ہے تو ہم اس کا نشید کرتے ہیں اس کا بالکل کڑی شبدوں میں نندہ کرتے ہیں اب رہا سوال ان کے جو بیان کا چھوٹا سا بیان ہے ان کا اس کو ہو سکتا ہے ان کے مشیروں نے ان کو جانکاری نہ دیا ہو یا ہو سکتا ہے کہ معاملہ کیا تھا کس پرکار کا تھا ہو سکتا ہے ان کے مشیروں نے ان سے یہ کہا ہو کہ بھائی اس طرح سے ان کے لائف کو تھریٹننگ ہو رہی ہے لائف کو ان کے خطرہ ہے تو اس حساب سے ایسا ہے ایک مخیہ جب دیش کا پردیش کا ایک مخیہ ہوتا ہے ایک مخیہ جو بیان نہیں دے گا میری یہ سمجھ ہے اور میں آگے بھی سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہو رہا ہے وہ ایک بہت بڑا تپکہ ہے آج 30-35 کروڑ مسلمان ہندوستان کے اور دنیا کے کم سے کم 100 کروڑ مسلمانوں کے جو جذبات مجروع ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پورے جو ہے جو دیش کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے جس آدمی نے یہ کیا ہے وہ نہ سمجھ آدمی ہے اگر اس طرح سے ہم کسی دوسرے کے مذہب کے بڑے مہا پوروشوں پہ اور کوئی دوسرا ہمارے مذہب کے مہا پوروشوں پہ اس طرح سے تفسرہ کرتا رہے گا تو اس کا کوئی انتھ نہیں ہے انہوں نے اتنی شادیاں کی انہوں نے اتنی رنگرلیاں مچائیں یہ سب جتنے بھی لوگ جو مہا پوروش آئے ہیں اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں انہوں کے شادی ان کے بیعہ ان کے معاملات یہ سب اوپر والے سب ڈیسائیڈ کرتے تھے اوپر والے نے ہی سب کچھ کر کے دیا ہے اس کے لیے ہماری جو چھوٹی سی سمجھ ہے ہم اپنی چھوٹی سی سمجھ کو اور مضبوط کریں اور میں تو یہ نویزن کروں گا اس مہراج صاحب سے کہ مہراج جی معافی مانگنے والا بڑا ہوتا ہے معافی مانگنا یہ بہت بڑے دل کی بات ہوتی ہے اور یہ انہوں نے پورے سماس سے معافی مانگ لیا بہت بڑا قد ہو جائے گا جانے انجان میں ان کو ان کے موں سے نکل گیا ہو پرہشت کر لینا چاہیے ہمیشہ پاپوں کا پرہشت کرتے اور اتنے بڑے ملک میں اگر امنوں امان ہو جائے یہ کرنا چاہیے شکریہ اپنے سنا کے واغلے پلیش ٹیشن میں بتایا رہا ہے کہ ایف آئی آر درج کرنے کا جو ہے پروسس وہ جاری ہے دراصل دو تین دن سے یہاں پر ہنگامہ ہو رہا تھا ایف آئی آر درج کرنے گل لے کر اور صبح میں بھی یہاں ہنگامہ ہو رہا جتے نوارڈ آئے یہاں پر اس کے بعد ابھی پھر جو ہے ماملہ ختم ہو گیا تھا سب لوگ چلے گئے تھے لیکن ایسا کہا جا رہا ہے ہم آئے اور لوگوں کے ساتھ میں جو ہے شندے گھٹ کے جو ہے ان کے پارٹی سے جو ہے کار کرتا بھی پہنچے تھے اور تب ایف آئی آر جو ہے یہاں پر درج کی جا رہی تھی اس کو لے کر کافی یہاں پر جو ہے ہنگامہ ہو رہا ہے راج نیتی ہونے کا اس پہ آروپ بھی لگ رہا ہے کہ راج نیتی ہو رہی ہے کہ جب ہم آئے تب ایف آئی آر نہیں ہوا جب شندے گھٹ کے تمام کار کرتا ہے اور رولما آئے تو پھر اس پہ جو ہے ایف آئی آر ہو رہا ہے اس طرح کی باتیں تمام یہاں ہو رہی ہیں لیکن آپ کہا جا رہا ہے کہ واگلی سٹیٹ پولیس ٹیسن میں یہاں پر جو ہے ایف آئی آر رامگری مہراج کے خلاف جو ہے درج کی جا رہی ہے